بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے موری امید ہے کہ آپ سارے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کمیاب کریں میں آدھا ہوں اس وقت اپنی فصل کے درمیان میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پیسے سیڈ پہ بھی تو میں آدھا ہوں گا اپنے باہر فصل کے وزٹ کرنے کیونکہ گندم کو کچھ سنے بیماری لگ رہی ہے تو ہم میں دیکھنے آدھا ہوں کہ کیا آیا کہ کیا کون سے بیماری لگ رہی ہے اور گندم کی کیا پوزیشن ہے تو ماشاءاللہ ایک گھنٹہ پہلے کٹھلکی بلکی بوندہ باندھی ہوئی ہے تو موسم بھی کافی پیارا بنا ہوا ہے بادل بنے ہوئے ہیں تو بارش کا بھی اور امکان ہے تو جو ویدر کی بات کریں ویدر تین سے چار دن ایسے ہی بتا رہا ہوا ہے بادل اور بارش تو گندم کی جو پوزیشن ہے ماشاءاللہ یہ ہم نے سب سے آخر میں کاشت کی جس کو پچیتی کاشت کہتے ہیں تو اس کو کچھ بیماری پڑ رہی ہے دیکھتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کا سیمپل لے کر بارش کے بعد ہی آپ اس کو سپرے ہونا ہے جو بھی اس کی دبائی دینی ہے وہ بارش کے بعد ہی دینی ہے کیونکہ پہلے بارش دیکھیں گے کیا آیا کہ بارش میں کیا کچھ اس کی بیماری کی روک تھام ہوتی ہے پہلے چارے کو پڑ رہی تھی آپ گندم کو بھی بیماری پڑ رہی ہے تو آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کونسی بیماری پڑ رہی ہے اگر آپ میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھے جو اس بیماری کے بارے میں جانتا ہو اور اس کا کوئی علاج کسی کو پتا ہو تو برائے میربانی مجھے کمنٹس میں ضرور آپ نہ بتائے کہ اس کو کونسی دبائی دینی ہے اور اس کی اتحاد ہے تو ہر سال تقریباً لاکھوں ٹن گندم اسی وجہ سے ہماری پیداوار میں کم ہی آ جاتی ہے کیونکہ اس گندم کو بہت ہی بیمارییں لگ جاتی ہیں تو ہمارے کسانوں میں تقریباً 50% سے زیادہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو بیماریوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد بیماری کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی حل نہیں ہو سکتا تو یہ ابھی ابتدائی مرحال میں آئے کہیں کہیں تو بہت ہی زیادہ ہے اور کہیں کہیں ابتدائی مرحال میں آئے تو آئیے اس کی بیماری آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ اس میں سے پھر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی جانتا ہو اس بیماری کے بارے میں تو پلیز مجھے ضرور کمیٹس میں بتائیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بیماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گندم کی سٹے ہیں ایسے ہو گئے ہیں نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گندم ایسے ہیں اس کے تنوں سے بیماری شروع ہوتی ہے جو بھی بیماری ہے تنے سے ہوتی ہے تنے سے اوپر تاکہ ایسی گندم ہو جاتی ہے یالو کلر بن جاتا ہے گندم کی جو ہے اس بیماری کی اقسام تو سبریش اپرے کیا تھا گنشان تو کوئی نہیں ہے اس میں تو یہ ہم نے سب سے انڈ پہ کاشت کی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کھڑی تھی گندم اب تاک تو بیماری سے پہلے تاک تو آگے اللہ کی مرضی جا ہوگا تو یہ جو میں نے دکھایا ہے آپ کو گندم کا بھیو اس میں یہ ابھی بیماری جو ہے ابتدائی مرحل میں آئے اب شروع ہو رہی ہے تقریباً مارچ میں پہلے سال بھی شروع ہوئی تھی تو بہت جیس نے نقصان کیا تھا تو اس بار بھی مارچ میں ہی شروع ہوئی ہے تو اللہ ہی بہتر جانے جو گندم بہت ہی اچھی کھڑی ہے اس کو نہیں پڑی جو درمیانی حالات میں آئے اس کو پڑی ہے جو اچھی گندم ہے وہ ایسے کھڑی ہے تو کسان کی فصل ہوتی ہے گندم گنہ یہ دو ہی امپورٹڈ ہوتی ہیں گننے کی بات کریں تو گننا ہے سال ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اقدام میں فروکت ہوگا کسان کو کافی زاری پرافٹ آئی ہے تو گندم کی بات کریں گندم بھی انشاءاللہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس نے بہت ہی اچھ اچھے کام کی ہے گندم کی بھی جو ریشو ہے وہ صحیح جا رہی ہے پہلے ہم گندم لے کر جاتے تھے سرکاری گداموں میں فروکت کرنے کے لئے تو وہ سو سو نخرہ کرتے تھے اور گندم کو لیتے ہی نہیں اگر لوگ لے لیتے تھے تو پیسے جو تھے وہ بھی بہت ہی مشکل سے دیتے تھے تو گندم کی بات کریں تو گندم بھی دوسری سال سے صحیح جا رہا ہے کیونکہ دو ایک سال ہو گئے ہیں اس کا حکومت کو آئے تو گندم کی ماشاءاللہ پیدوار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو ریٹ بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ تیل دار دنیاسہ ہے سرسوں جس کو سرسوں کہتے ہیں جس کا تیل بھی استعمال کی جاتا ہے یہ بھی تقریباً 50% جو ہے تیار ہو چکی ہے ابھی دانا اس میں بان گیا ہے دانا بن گیا ہے تو ابھی تک پکی نہیں ہے پکنے میں اس کو کافی سارا ٹائم لگتا ہے میں جا رہا ہوں ہدر سے بننے بننے جس پنجابی میں بننا بھی بولتے ہیں بھاٹو بھی بولتے ہیں تو اس کی اوپر جا رہا ہوں گندم کا سارا معینہ کر رہا ہوں گے آیا کہیں سے گندم کو کیا پوزیشن ہے سارے کی تقریباً جتنی میں میں نے رہوڈ آباؤٹ سارا گندم گھومی ہے تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ساری گندم کو بیماری پڑ رہی ہے تو بارشیں اگر ہو گئی تو پھر پیلن گوڑا ورنہ اس کو سیمپل لے کر جائیں گے میں ایک مذرات کے پاس تو اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ کے لے آئے گی دوائی ہونی ہے یا سپرید ہیں گے یا لیکوڈ دوائی فلڈ کرنی ہوگی تو جو بھی ہوا پھر اس کا حال تو کر رہی ہیں جو میں نے سارا وزٹ کیا ہے گندم کا فینل میں اس نتائج پہ پہنچا ہوں کہ جو بیماری ہے تقریباً وہ ساری گندم ہماری کو لگ رہی ہے اس سیڈ پہ میں آئے ہوں یہ پڑوس والوں کی ہے اس میں بیماری کوئی نہیں ہے ہماری گندم کو بھی بیماری لگ رہی ہے جو ہماری لیفٹ سائیڈ پہ ہیں پڑوس والے گندم ان کو بھی لگ رہی ہے رائٹ سیڈ والوں کو کوئی نہیں لگ رہی تو یہ بھی کوئی کتا کی قدرتی ہوگی تو میں نے تقریباً سارا وزٹ کیا ہماری گندم کو ابھی ابتدائی مریائل میں بیماری ہے زیادہ اٹیک نہیں ہوا اگر اللہ بارش دے بارش ہو جائے گی تو اس میں ہو سکتا ہے خاطرخواہ کمی اگر بارش ہوگی تو بیلن گوڈ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ بیماری آٹیک کرتی ہیں تو میں اوپر دیکھ رہا تھا بار بار اوپر بیٹھا ہوا ہے شاید تو میں نیچے سے گزر رہا ہوں ترخصے تو ابھی میں چلتا ہوں کارا اور ویڈیو ایٹڈ کر پھر اپلوڈ بھی کرنی ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور ساتھ میں چینل کو سبکرائب بھی کریں اور دوستوں کے تاتھ شیئر بھی کریں تو پھر ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس بیماری کے بارے میں کسی کو پتا ہو تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ